اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیا حال جارہ سب کا ٹھیک ٹھاک مزے میں ہے آج ہم بنا رہے ہیں بڑے مزے دار چکن سیخ کباب وہ بھی بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں بڑے سوفٹ اور جوسی کباب انشاءاللہ بنیں گے تو چلی آئیے بسم اللہ کر کے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میں اس چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اسی نوٹ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا چکن کا قیمہ تقریباً ایک کلو کے قریب ہے بلکل باریک قیمہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد ایک انین لیا ہے میں نے میٹیم سائز کا قدو کا اشکار کے اس کا ایکسس جوس نکال لیا ہے پھر ادرک لیسن کا پیسٹ ہے ہرہ دھنیا لیمون اور ہری مرچوں کا پیسٹ یہ گھی ہے میرے پاس دیسی گھی یہ ٹو ٹیبل سپون اور مسالوں میں آپ آجاتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے سوکہ دھنیا زیرا نمک بیکنگ سوڈا ریڈ چلی فلیکس ہیں چاٹ مسالہ ہے حلدی گرم مسالہ اور میدہ یہ دو چمچ ہیں میرے پاس اب ایک فوڈ پروسیسر لے لیں گے اسی کے اندر میں نے جو ہے وہ بون لیس جو چکن تھی اس کو ڈال کے اس کا میں نے کیمہ کیا ہے اور اسی کے اندر اب دوبارہ میں اپنے کیمہ کو آئٹ کروں گی اس کے اندر بڑی ایک پیاز جو ہم نے لی تھی اس کا جوس نکال لیا تھا وہ آئٹ کریں گے اس کے اندر جائے گا ادرک لیسن کا پیسٹ یہ بھی تقریباً ایک بڑا چمچ ہے ہری میرچوں کا پیسٹ ہے اس کے بعد ہرہ دھنیا وہ بھی چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہم نے یہ ساری چیزیں جائیں گی آدھے لیموں کا راست جو وہ بھی اس میں نچوڑ لیں گے اس کے بعد آ جاتی ہے خوشک مسالوں کی باری ہمہ کوئر میرچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ رکھ سکتے ہیں باقی میدہ جو ہے وہ بائنڈنگ ایجنٹ ہے وہ دو چمچ ہم نے لیا تھا باقی سب جو ہے وہ ایک ایک ٹیبل سپون تھا ہمارے پاس اور بیکنگ سوڈا بھی جو ہے اس لئے ڈال رہے ہیں کہ اس سے بڑے سوفٹ قسم کے کباب بننے گے ہمارے اس کے بعد گھیڈا آ رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر چکنائی بہت کام ہوتی ہے میں نے جو ہے وہ بریسٹ کے پیسز لیے ہیں تو اس لئے اس کے اندر چکنائی بہت کام ہے تو ہم جو ہے ایکسٹر چکنائی ڈالیں گے اس کے اندر تو دیسی کیسے بھی بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا تو اس طرح سے ہم نے بلکل بھاریک سائز کو پیس لینا ہے بلکل فائن ہم نے جو ہے وہ پیسٹ بنا لینا ہے اس ساری چیزوں کا یہ دیکھیں اب ان کو اس کو ایک باؤل میں ڈالیں اور کور کار کے جو ہے وہ فریج میں رکھ دیں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تاکہ سارے مسالے جو ہے وہ سارا چکن ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر صحیح سے اس کا ٹیسٹ آجے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہمارا کیمہ بلکل سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے کباب بناتے ہیں ایک تھنڈا پانی ایک باؤل میں لے لیں بلکل تھنڈا پانی اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس سیخ ہے تو سیخ آپ لے لیں میرے پاس وہ اویلیبل نہیں نہیں میرے پاس یہ سٹکس تھیں تو اس سٹکس کے اوپر میں جو اپنے کباب بناوں گی آپ تھنڈا پانی لیں اور اس کے اپنے ہاتھوں پر لگا کے تو اس کے کباب بنانا شروع کریں گول کباب آپ بنائیں دو سے تین سٹکس آپ لیں گے کیونکہ یہ بھاریک ہوتی ہیں اور ان پر کباب اچھی طرح سے ٹھہر جائے اگر بلکل ایک لیں گے تو وہ بلکل اس کے اوپر اچھے سے فٹ نہیں آئے گا تو دو سے تین سٹکس ہم لیں گے اس کے اندر اس طرح سے ڈال کے اور پھر شیپ ہم اس کی سیخ کباب کی دے لیں گے اچھی سے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے آپ اس کو کرتے جائیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے بڑی پرفیکٹ سی شیپ بن جائے گی اسی طرح ہم اپنے سارے باقی کے کباب بھی جو ہیں وہ ان کو شیپ دے لیں گے اور سیخوں پہ لگا کے رکھتے جائیں گے شانگوٹے کی مدد سے آپ جو ہے وہ ہلکے سے نشان بھی لگاتے جائیں تاکہ تھوڑی سی وہ لوکس کی آ جائے گی ورنہ ایز ایز آپ دیکھیں اپنے سائز کی اگر آپ چھوٹے بنانا چاہتے ہیں بڑی بنانا چاہتے ہیں ان کو گول کر لیں اس طرح سے ہمارے سارے کباب بلکل ریڈی ہیں میں ان کو ہاف یہ بھی بناوں گی آپ فریز بھی کر سکتے ہیں پہلے ان کو سیٹ ہونے کے لئے رکھتے ہیں فریزر میں جب یہ سیٹ ہو جائیں تو ان کو ایک زپ لک بیگ لے کے اس کے اندر ڈال کے تو آپ فریز کر سکتے ہیں اب میں دو طریقے سے بنا رہی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں گریل میں زیادہ کھائے جاتے ہیں ویسے آپ اس کو فرائنگ پین میں بھی بنا سکتے ہیں پہلے آپ اور دوسری طرف میں نے گریل لیے دونوں کو میں نے گریز کر لیا آئل کے ساتھ اور یہ تھوڑے آئل میں بھی بہت اچھے سے بنیں گے کیونکہ ہر چیز جو بڑی اچھی سے مکسٹ ہے اور بلکل باریک ہے تو آپ جلدی سے بن جائیں گے اور کم آئل میں بھی تو میں نے دونوں چیزوں کو گریز کر لیا اور اب ہم دونوں میں دو دو کباب اپنے ڈالیں گے پین کا اپنے حیار رکھنا ہے کہ آپ کا پین اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے جتنے آپ کی سٹیکس جیسی ہیں یہ نہیں کہ سٹیکس جو ہیں وہ بائے جا رہی ہوں گی تو پھر وہ پکیں گے نہیں وہ اس کے اندر فٹ آ جانے چاہیے یہ دیکھیں بڑے اچھے طریقے سے جو ہیں وہ میری سٹیکس جو ہیں وہ اس پین کے اندر فٹ آ چکی ہیں اور گریل کے اندر بھی تو دونوں طریقوں سے یہ کباب بان رہے ہیں ان کو میٹیم فلیم پر رکھ کے ہم بنائیں گے تیز آنچ پر نہیں بنائیں گے یہ ایک دم سے اوپر سے جال جائیں اور اندر سے جو ہے وہ پکے نہ تو ہلکا ہلکا اس کو گریس کر لیں گے اوپر سے بھی دونوں سائڈوں سے اور ان کو ہم میٹیم فلیم پر پکنے کے لیے رکھیں گے تقریبا پانچ منٹ ہو جائیں تو ہم اس کی سائڈیں پلٹیں گے یہ ہم اس کی سائڈیں پلٹ رہے ہیں اس کا یہ کہ یہ چاروں سائڈوں سے آپ نے پلٹ پلٹ کے ان کو اچھی طرح سے پکانا ہے یہ دیکھیں بڑا خوبصورت سا کلر آ رہا ہے آپ دوسری سائڈ سے بھی لیفٹ رائٹ آپ ڈاؤن ہار سائڈ سے جو ہے میں اس کو اچھی طرح سے پکا لوں گے اور اسی طرح جو ہے وہ گریل والے بھی ہیں ان کو بھی ہم اسی طرح سے پلٹ لیں گے گریل کی یہ حسوسیت ہے کہ اس میں لک بڑی اچھی آتی ہے بڑی اچھے سے اس کے اوپر جو وہ لائنز پڑتی ہیں تو بلکل پروفیشنل لک آتی ہے جیسے جو ہے وہ بازار میں ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں بلکل بڑا اچھا سا اس کا جو ہے وہ کلر بھی آتا ہے اور ایک یہ کہ وہ سلو فلیم پہ پکتے ہیں تو بڑی اچھے سے پکتے ہیں مجھے جو ہے وہ ہمارے گھر میں گریل والے زیادہ پسند کی جاتے ہیں کیونکہ اندر سے وہ بہت ہی مزے کہ جوسی اور سلو فلیم پہ جو ہے وہ بڑی اچھا سا ان کا کلر بھی آتا ہے لیکن فرائنگ پین میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ as it is کوئی فرق نہیں آئے گا یہ سائٹس پکائیں گے اس کے اوپر ہلکا ہلکا جو ہے وہ تیل جو ہے ہم لگاتے جائیں گے گریز کرتے جائیں گے ان کو اوپر سے اسی طرح ہم اپنے سارے کباب جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے جب ہافٹک ہو جائیں گے تو آپ اس میں سے جو ہے سٹکس نکالنے سٹکس نکال کے تو پھر سے دوبارہ سے ان کو جو ہے وہ ہلکا سا سائٹس سے بھی کلر جو ہے وہ اچھا سا دے لیں گے دیکھیں بڑے ایزی لی جو ہے وہ سائٹس سے سٹک جو ہے اندر سے اتر جائیں گی اور کباب ہمارے جو ہے وہ بلکل ایسے ریڈی ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں بڑی مزید کی چٹنی اس کے لیے ہم نے پودینہ اور دھنیا لے لیا اس کے ساتھ دو جوے لیسن کے میں ڈالوں گی ہافٹیبل سپون جو ہے وہ زیرہ جائے گا اس کے اندر اور اس کے ساتھ نمک حسب زائقہ آپ ڈال لیں اور پھر دہی گا دہی اس کے اندر اس کو دہی ڈال کے ساتھ ہی اس میں حریمچوں کا پیسٹ بھی میں ڈال دوں گی ہماری چیزیں ڈال کے اچھی طرح سے ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے اور یہ کبابوں کی سپیشل قسم کی چٹنی جو ہے وہ بلکل ہماری ریڈی ہو جائے گی اس لیے ہماری کباب بھی اور چٹنی بھی ریڈی ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے آپ انین کے سلائسز کاٹ لیں ٹومیٹو کھیرہ وغیرہ سارا سلاد وغیرہ کاٹ کے اس کے ساتھ آپ ان کو سرف کریں بہت ہی مزے کے ان کے کلر بھی اور شکل بھی بڑی خوبصورت ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں بڑے سوفٹ اور جوسی قسم کے آپ کو دونوں طریقوں سے میں نے بنایا نہ بتایا آپ دونوں طریقوں سے ٹرائے کریے گا آپ کو ضرور اچھے لگیں گے اور پراتھا بنائیں اس کے اندر لگائیں سلاد اور چٹنی اور ساتھ میں کباب رول رکھیں اور بڑا مزے کا کباب رول بن جائے گا اور بچے بڑے شوک سے وہ کھاتے ہیں ایسے بھی کو لائک کیجئے گا اور نیکس ٹائم تک کے لئے آپ سے اجازت آتی ہوں اللہ حافظ